بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرمان علی پروفیشنل پولشمن ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے سب سے پہلے دروازے کی شائن چیک کر لیں بہت ہی پیارا بہت ہی اچھا دروازہ ہوا کسٹمر کو بہت زیادہ پسند آیا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس طرح کی فینچنگ چاہتے ہیں دروازے پر شائن چاہتے ہیں یا اپنے فنیچر پر خود پولش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے پولش مگوا سکتا ہے خود تیار کرتے ہیں پولش اپنے پرانے فنیچر کو لگانا چاہتے ہیں یا خود پولش کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اپنے خود فنیچر کو پولش کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں اس پر بھی وہی لے کر ہم نے استعمال کیا ہے جو ہم خود بنایا ہے تو آپ اگر مگوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکریپچر میں میں نمبر دے دوں گا ایک مہینہ بیس پرسن ڈسکاؤن کے ساتھ ہم دیں گے اور آپ لگا کر چیک کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا فنیچر بلکل ایک دام نیو ہو جائے گا اور یہ مینڈور ہے سارا سولیڈ مینڈور ہے آگے الیمونیم کی ٹریم لگی ہوئی ہے اور جو اس کے اوپر لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ ہے ییلو پائن اور اس کے گرین دیکھ لیں جو ییلو پائن ہوتی ہے اس کے گرین بہت موٹے اور واضح نظر آتے ہیں تو اسی نمبر ریکمار لگانا ہے پٹے والا ریکمار لگانا ہے اور اچھی طرح پورے دروازے کو ریکمار لگانا ہے اور جہاں پر الیمونیم کی ٹریم لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیپ لگانی ہے اچھی طرح آپ نے بلکل برابر ایک جیسی ٹیپ لگانی ہے اوپر نیچے نہیں کرنا کیونکہ بعد میں جب آپ ٹیپ اتاریں گے تو وہ پھر ٹیچنگ نکلاتی ہے بلکل ایک جیسی ٹیپ لگانی ہے تو ٹیپ نیچے بھی آپ نے لگانی ہے اور سارے دروازے کو اچھی طرح آپ نے ریکمار بھی لگانا ہے اور یہ الحمدللہ ہم نے کنال کا گھر کمپلیٹ کر لیا ہے تو یہ اس کا مینڈور پولش ہو گیا ہے تو اب اس کی ویڈیو میں یعنی کہ تین چیہر دن بعد اپلوڈ کر رہا ہوں یہ ہمارا بلکل کمپلیٹ کنال کا گھر ہو گیا ہے تو کوئی ہم سے کام کروانا چاہتا ہے اپنے دروازے پولش کروانا چاہتا ہے تو ہم مناسب ریٹ میں پولش کرتے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ڈسکریپچر میں نمبر دے دوں گا دوسرا اپنے فنیچر کو جو خود پولش کرنا چاہتے ہیں گھر میں عورتیں خود پولش کرتی ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیکر تیار کیا ہے اپنے فنیچر کو شائن دینے کے لئے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے جو بھی لینا چاہتے ہیں تو نمبر اسی ویڈیو کی ڈسکریپچر میں دے دوں گا تو ساب سے پہلے آپ نے ریکمار لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مٹی کے تیل میں کلر دینا ہے تو یہ کلر وہی ہم دوبارہ پھر دے رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو پیچھے کلر ہوا ہے وہی دوبارہ کلر سارا ایک جیسا کلر آنا میں انڈور پر بھی وہی کلر آنا تو کلر بنانے کا طریقہ میں نے پہلے سے ویڈیو اپلوڈ کی ہے دروازہ پولش کیا ہے ان کا وہ پہلے سے بھی ویڈیو اپلوڈ ہے اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکریپچر میں دے دوں گا تو کلر بنانے کا طریقہ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اچھی طرح آپ نے مٹی کے تیل میں کلر دینا ہے بلکل ایک جیسا کلر دینا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے کلر دینا ہے کلر ایک ہاتھ دینے کے بعد آپ نے تو آپ نے اگلے دن اس کے اوپر پالش لگانی ہے گولڈن دانا لاکھ پولش لگانی ہے اچھی طرح اور مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ہاتھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جب آپ گولڈن پالش لگا دیں گے پھر آپ نے تھوڑی در وقفہ دینا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر لگانا ہے ووڈ سیلر کی آپ نے اور اس دروازے کو ہم نے ہائی گلوز کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ہم ووڈ سیلر ڈا رہے ہیں گان پر تو آپ نے ووڈ سیلر کے لازمی دو سے تین کورڈ کرنے ہیں جب آپ پالش لگا دیں گے اچھی طرح پالش لگانے کے بعد آپ نے ووڈ سیلر کے کورڈ کرنے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے ووڈ سیلر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پٹین بنا لنی ہے ایک آپ نے گتے کا پیس لینا ہے اس کے اوپر پلاسکر پیرس کالا سیانا اور پیلا سیانا یہ دانہ سلیش بنائی ہوئی تھی آگ پر بناتے ہیں ساتھ چاگ مٹی پڑی ہوئی ہے یہ پلاسکر پیرس ہے تو ان کو ہی کلر اس کے اندر مکس کر کے دانہ سلیش ڈال کے اور پانی مکس کر کے تو اچھی طرح آپ نے پٹین بنا لنی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے پٹین بنا لنی ہے یہ دیکھنے آپ کے سامنے ہم پٹین بنا لی ہے تو دانہ سلیش آپ نے لازمی اس کی اندر ایڈ کرنی ہے اور پورے دروازے کو اچھی طرح آپ نے فلنگ کر دی رہی ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے کیلوگاروں پر اچھی طرح پٹین کرنی ہے ڈبل پٹین کرنی ہے بلکل ایک جسی سطح بنانی ہے اور اچھی طرح آپ نے پٹین کرنی ہے جب آپ اس کے اوپر پٹین کر دیں گے اچھی طرح اس کے بعد آپ نے اس کو وقفہ دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا اپنے وقفہ دینا ہے تاکہ پٹین جو کی ہوئی ہے وہ اچھی طرح سوک جائے تو پٹین کرنے کے بعد سوکنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر ناٹن کا دو سو چالیس نمبر ریکمار لگانا ہے میڈ ان کینیڈا ریکمار ہے تو وہ آپ نے پورے دروازے کو اچھی طرح آپ نے ریکمار لگانا ہے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی فنیچر کو پولش کر سکتے ہیں دروازے کورے کو پولش کر سکتے ہیں تو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں اگر کسی کو لے کر چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اپنے پرانے فنیچر کو پولش کرنا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے مکمل طریقہ کار بتائیں گے ویڈیو میں سمجھائیں گے کہ کس طرح آپ اس کے اوپر لیکر لگائیں گے تو اس کے بعد آپ نے الفی لگانا ہے پٹین وغیرہ پر بڑی جو پٹین ہوتی ہے وہاں پر آپ نے الفی بڑھنی ہے تاکہ پٹین نہ نکلے باہر تو اچھی طرح آپ نے الفی بڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہی کلر جو مٹی کے تیل میں ہم نے پہلے دیا تھا وہی کلر دوبارہ پھر آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم نے کلر کر دیا ہے بالکل ایک جیسا کلر ہونا چاہیے ایک جیسا ہی کلر آنا چاہیے اور ململ کے پیس کے ساتھ آپ نے کلر کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو دروازے ہیں مینڈور بھی اس طرح کے دروازے کی طرح ہونا ہے سارا ایک جیسا کام ہونا ہے تو آپ نے کلر کرنے کے بعد آپ نے پولیش لگانی ہے گولڈن دانا لاکھ پولیش لگانی ہے اچھی طرح پورے دروازے کو آپ نے گولڈن دانا لاکھ پولیش لگانی ہے تاکہ اسی وقت آپ نے پولیش نہیں لگانی دوسرے دن یا آٹھ سے نو گھنٹے بعد آپ نے پولیش لگانی ہے پولیش لگانے کے بعد آپ نے ورسلر کے تین سے چار کورڈ کرنے ہیں وقفے وقفے سے آپ نے تو ابھی آپ کو یہ کمپلیٹ دروازہ نہیں ہوا ابھی اس کے اوپر اور بھی تھوڑا سی پٹین پھر دوبارہ لگے گی تو آپ دیکھتے رہیں ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر ضرور کیا کر میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہم ورسلر لگا رہے ہیں تین سے چار کورڈ آپ نے ورسلر کر کرنے ہیں ورسلر لگانے کے بعد آپ نے پھر پٹین بنا لینی ہے اور اچھی طرح جہاں پہلے ہم نے پٹین کی تھی وہاں پر آپ نے دوبارہ پھر پٹین کرنی ہے کیل وغیروں پر جوڑ وغیروں پر اچھی طرح پٹین کرنی ہے تاکہ بلکل ایک جیسی سطح ہو جائے تو جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اگر آپ خود یہی طریقہ کار کسی کورے دروازے پر اپلائے کریں گے انشاءاللہ بہت ہی اچھا دروازہ ہوگا تو پٹین کرنے کے بعد آپ نے ریکمار لگانا ہے ریکمار لگانے کے بعد وہی پرانا پتہ آپ نے ریکمار کا لگانا ہے اس کے بعد آپ نے بلکل پتلا سا کلر پھر دوبارہ دینا ہے ایک جیسا کلر دینا ہے کیونکہ ابھی کلر بلکل ایک جیسا نہیں ہوا تھا ساتھ بلکل میج نہیں ہوا تھا پیچھلے دروازوں کے اس لئے پتلا سا بلکل آپ نے مٹی کا تیل ڈال لنا ہے کلر میں تو بلکل ایک ہاتھ آپ نے کلر کا دینا ہے تاکہ بلکل پچھلے دروازوں جیسا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ورسلر کے کورڈ لگانے ہیں تین سے چار کورڈ پھر آپ نے ورسلر کے لگانے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں تو ورسلر لگانے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر وقفہ دینا ہے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے کیل بگانہ پر جہاں کہیں ہم نے پٹین لگائی ہوتی ہے وہاں کی ٹیچنگ ہوتی ہے تو ان کلروں کو مکس کر کے کالا سے آنا پھیلا سے آنا صندور ان کلروں کو مکس کر کے پالش کے ساتھ ملا کے اس کی ٹیچنگ کرنی ہوتی ہے ایک جیسا کلر کرنا ہوتا ہے ٹیچنگ کے ساتھ جہاں کہیں سے آپ کو لائٹ نظر آئے تو بلکل ایک جیسا ٹیچنگ کے ساتھ آپ نے کلر کرنا ہے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں جب آپ ایک جیسا کلر کر دیں گے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے ناٹن کا دو سو چالیس نمبر بلکل پرانہ ڈیٹ پتہ ریکمار کا لگانا اب ہم اس کے اوپر دینے لگے ہیں فینچنگ فینچنگ دینے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ریکمار لازمی لگانا ہے کوئی بھی چیز پولش کر رہے ہوں آپ نے فینچنگ دینے سے پہلے ایک بار لازمی آپ نے ناٹن کا پرانہ پتہ ریکمار کا لگانا ہے تو یہ ہم نے خود تیار کیا ہے اور فینچنگ بہت اچھی آتی ہے اپنے پرانے فنیچر کو بھی یہ لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی مگوانہ چاہتا ہو نمبر ڈسکریپچر میں دے دوں گا وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ڈلیوری چارجز ہوں گے بہت ہی مناسب قیمت میں ہم نے یہ سیل پر لگایا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے شائن چیک کر لیں شروع میں دروازہ بھی آپ کو دکھا دیا تھا اور یہ دیکھ لیں فینچنگ چیک کر لیں ہمارے لیکر کی تو ویڈیو اچھے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آتھ تک پہنچ دی رہے اس کو بھی لازمی آپ نے دبانا ہے تو دو سے تین کوڑا آپ مشین کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور رات کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی لگائیں کہ تو بھی اتنی فینچنگ آئے گی مشین کے ساتھ